امت کی فضاء جو اس وقت کم از کم اس کانفرنس میں نظر آ رہی ہے اسے ایک دوسری کی قبولیت سے ایک درجہ آگے لے جانے پذیرائی سے ایک درجہ آگے لے جانے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کوئی عملی قدم اٹھانے کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے اس وقت جو چند لوگوں کی طرف سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چند بدبخت لوگوں کی طرف سے جو بین الاقوامی قوتوں کا عالی کار بن کر اس امت کا آمن تباہ کرنے کے لیے اپنا حصہ ملا رہے ہیں اس میں اور ایک عجیب طرح کی فضاء پیدا کر دی گئی ہے ایک بہت سادہ سی بات ہے اس امت کا مہور اور مرکز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ساری محبتیں ساری عقیدتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت غیر مشروط عدب اور غیر مشروط عطاعت کا نام ہے اس تک یہ خبر ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے دین کی بنیاد ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیزہ گھرانے اور بالخصوص سیدہ کائنات کی محبت اور عقیدت وہ بھی ایمان کی بنیاد میں شامل ہے اس لیے ایک بات تاہہ ہے کہ جن بدبختوں کے مو سے یہ مقالمہ مسلسل تواتر کے ساتھ ہردرمی کے ساتھ بولا جا رہا ہے انہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ جن ہستیوں پہ اللہ درود بھیجا کرتا ہے ان کے ساتھ خطا منصوب نہیں کی جاتی یہ ہماری بنیادی ایمان کا معاملہ ہے اس سے ہمیں یقیناً ایک تکلیف پہنچتی ہے اس لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بار بار مشترکہ طور پر جدوجہد میں اپنا اپنا عظم کا اظہار کرتے ہیں اس امت کو توڑنے کے لیے دنیا کی ساری تاہوتی قوتیں آپس میں اکٹھی ہیں ڈاکٹر لیورینٹ جسلر ایک مغربی سکالرہ وہ یہ بات کہا کرتا ہے کہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر اس وقت اتنی بڑی تعداد موجود ہے اگر یہ ایک وقت میں اکٹھے ہو کر ایک وقت کا پشاب یورو چلم کی پہاڑی کی چوٹی سے گرانا شروع کریں تو اسرائیل کے اندر اتنا بڑا سہلاب آ سکتا ہے کہ کوئی ایک زیرو وہاں باقی نہ رہے علمیہ یہ ہے کہ انہیں اس کام کے لیے بھی اکٹھا کرنا مشکل ہے سو ہمیں اپنے اغیار سے ہی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات میں کس قدر تحقیق کے ساتھ گہرائی کے ساتھ ہماری کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں